وکاس کا ارث سمجھنے کے بعد اب ہم تھوڑا ان ودوانوں کی پریبھاشاؤں کی اور جھانکیں جس کا سمجھنے وکاس سے ہے ودوانوں نے وچارکوں نے اسے کیسے پریبھاشت کیا ہے ڈیفینیشن کیا دی ہے ڈیولپمنٹ کی پریبھاشا کیا دی ہے اسے ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں وکاس شبد کا ارث جاننے کے بعد جروری ہو جاتا ہے کہ وکاس کے بارے میں ان ودوانوں کا کیا کہنا ہے اور پریبھاشا دینا کوئی سرال کام نہیں ہے پریبھاشا کا ارث ہوتا ہے کسی چیز کی پریبھاشا ارثات اس شبد سے جڑی ہوئی ویعاپک دھارنا کو سماہت کرنا وکاس کی پریبھاشا کوئی بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہے کیونکہ وکاس تو ایک بہت بڑی دھارنا ہے ایک فیلنگ ہے بہت بڑی دھارنا ودوانوں نے وکاس کی پریبھاشا الگ الگ درشتی کونڈ سے دی ہے الگ الگ نجریے سے دی ہے جیسے ہم نے دو تین نظریوں کی ابھی بات کی ایک بھوتک وادی نظریہ دوسرا آدھیاتم وادی نظریہ تیسرا کیول شاریرک سکھ سے جڑے ہوئے باتیں آدھی آدھی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ودوانوں نے کس طریقے سے کونکیا کس درشتی کون سے ان کو پریبھاشت کیا ہے کچھ ودوانوں نے راجنیتی کو وکاس سے جڑا ہے ارثات وکاس کا گہن سمبند راجنیتی سے ہے کچھ ودوانوں نے اسے آدھنی کی کرن سے جڑا ہے ارثات ان کے انسار آدھنی کی کرن ہی وکاس ہے ایسے کچھ ودوان ہیں جنہوں نے عدیوگی کرن کو وکاس کا مکہ آدھار مانا کہ کون سا دیش کتنا عدیوگی کرن کی دشاں میں کتنا آگے بڑھ گیا ہے اس سے دکھے گا وہ دیش کتنا وکست ہو گیا ہے پر دوسری اور کیا ایسا وکاس سنشت کرتا ہے کہ آدمی کا مانسک وکاس بھی ہوا ہو وہاں کے لوگوں کا مانسک وکاس بھی ہوا ہو کیا آدھنی کی کرن کی دشاں میں ہوا وکاس یہ سنشت کرتا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں میں سکار آتما سوچ کا وکاس ہوا ہو یہ جرور نہیں ہے سپین انگلینڈ اور فرانس آدھی دیشوں کی جب میں نے بات کی اور وہاں جب عدیوگی کرن اور آدھنی کی کرن کے پریپریش میں جب وکاس ہو رہا تھا جسے وہ لوگ وکاس کہتے تھے کیونکہ ان کے بہت ایک سکھ بڑھتے جا رہے تھے بہت ایک سمپنیتہ بڑھ رہی تھی اس سمیں ان کے پاس سکار آتماک سوچ نہیں تھی اس سمیں تو وہ لوگ کیول سنکچت سوچ سے گرسط تھے اپنی ہی دنیا کو سرشریشت رکھنا چاہتے تھے چاہے اس کے لیے دوسری دنیا کو کتنی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے اور دوسری دنیا سے ہم میرا تاج پر ہے وہ شوشت دیش جنہیں ہم افریقہ ایشیا اور دکشن امریکہ میں آج بھی نردھنتہ کے کگار پر جیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسا وکاس پورڑ روپینڈ وکاس نہیں کہلاتا اور دیوکی وکاس سویم میں وکاس نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے ودوان بھی ہیں جنہوں نے وکاس کا ارث پرشاشنک اور بیدھانک وکاس کے روپ میں لیا ہے دوسرے شبدوں میں کہنے کا تات پر یہ ہے کہ الگ 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 طریقے سے لوگوں نے پارفاست کیا ایک ودوان تو ایسا بھی ہے ایک کچھ وگزان ایسے بھی ہیں جنہوں نے راجنیت میں ادھک سے ادھک بھاگی داری کو وکاس مانا راجنیت میں ادھک سے ادھک بھاگی داری کو وکاس مانا ارثات وہ دیش زیادہ وکاس ہے جہاں کے لوگ زیادہ راجنیتک روپ سے سرجگ ہیں چیتن ہیں اور انوالد ہیں ایسا وکاس تو ہم چلیے انہی الگ الگ طرق کے لوگوں کے ودوانوں میں سے کچھ کو چنتے ہوئے کچھ کی پریبھاشیاں تھوڑا سا پڑھ لیں پہلا تو ہے ایس این ایجن سٹیڈ ای آئی ایس ای 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 س ٹی ای ڈی ٹی ان کی انوصرار وکاس کے انترگت راجنیتک تنطر کی ویوید تطھہ پریورتن شیل راجنیتک مانگیں تطھہ سنگٹھنوں کو آتما ساتھ کرنے کی یوگیتہ اور ساتھ راجنی تک پہلو کو انہوں نے کافی لیا ہے اس کے انترگت نوین تتھا پریورتن شیل پکار کی سمسیوں کو سلجھانے کی پرویڑتہ ہو یہ ایز این سٹیٹ کے دوارہ وکاس کی پریبھاشہ تھوڑی کامپلیکس ہے پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے راجنی تک مددے کو اہمیت دی ہے دوسرے ویچارک ہیں W.J. McKenzie انہوں نے بڑے سنشپن وکاس کو پریبھاشت کیا ہے اور کہا ہے کہ وکاس سماج میں اچھ ستری انکولن کے پرتی انکول ہونے کی کشمتہ اچھ ستری انکولن کے پرتی انکول ہونے کی کشمتہ کو وکاس کرتے ہیں تیسرا William Chambers انہوں کا کیا کہنا ہے William Chambers کے انصار وکاس کو ایک ایسی آرثک اور راجنیتک ویوستہ کی اور اگرسر ہوتا سمجھا جائے اگرسر آگے بڑھتا ہوا اگرسر ہوتے ہوئے سمجھا جا سکتا ہے جن میں ان سمسیاؤں کا سمادھان ڈھوننے کی کشمتہ ہو جس کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے یعنی سمسیاؤں آئی چاہے وہ آرثک ہوں چاہے راجنیتک ان سمسیاؤں کا نرہ کرن ہونے کرنے کی کشمتہ اس کا نرہ کرن ہونا یہ نرہ کرن ہونا ہی وکاس ہمیں آگے لے جاتا ہے تو اس طرح سمسیاؤں کا سمادھان ڈھوننے کی کشمتہ اس کا سامنا کرنے کی کشمتہ اس میں سررچناوں کا ویبھیدن اور کاریوں کی وششتتہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کافی کینڈریت اور اپنے آپ کو بنائے رکھنے کی یوگتہ رکھتا ہو یہ ویلیم چیمبرز کی پریبھاشت تھی الفریڈ ڈائمنٹ ایک اور وچارک ہیں تھوڑی ان کی اور بھی تھوڑا دیکھ لیں الفریڈ ڈائمنٹ نے کہا ہے کہ وکاس ایک ایسی پرکریہ نہیں ہے وکاس ایک ایسی پرکریہ نہیں ہے جس کا ادیش وششت راجنیتک دشاہ ہو ورن ایک ایسی راجنیتک پرکریہ ہے جو صدیب اٹھنے والی ساماجک سمسیاؤں کی شرنکھلا کو سلجھانے کے لیے سنستھا گتاتمک دھانچے کا نرمان کرتی ہے ایک ایسے دھانچے کا جو نرمان کرے جو ساماجک سمسیاؤں کی شرنکھلا کا نرہ کرن کرتی ہے بڑا سپشٹ انہوں نے انہوں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ ایسی پرکریہ نہیں جس کا ادیش وششت راجنیتک دشاہ بلکہ ایسی پرکریہ ایسی راجنیتک پرکریہ جو ساماجک سمسیاؤں کی شرنکھلا کو ان کو سلجھانے کا پریاز کرے سلجھانے میں سفل ہو سکشم ہو تو اس پرکر ان وچارکوں کے پریبھاشاؤں کو سمجھنے کے بعد ارث سمجھنے کے بعد پریبھاشاؤں کو جاننے کے بعد وکاس کے سنکین اور ویعاپک ارث کو سمجھنے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں وکاس کے ادیش کی اور وکاس کا ادیش کیا ہے وکاس کیوں اور ادیش سے کیا تات پر ہے کیوں ہم وکاس کیوں کریں جتنا ہم نے پڑھا ہے بھی اس میں آپ سوچیں گے سکھ کے لئے وکاس کریں کس طرح کا سکھ تو ان پرشنوں کو لے کر بھی وچارکوں نے اپنے وچار رکھے ہیں سنکشپ میں ہم یہاں بات کرتے ہیں وکاس کے ادیشیوں کی وکاس کے ادیش یعنی اوبجیکٹیو آف ڈیولپمنٹ وکاس کے کیا اوبجیکٹیو ہوتے ہیں پہلا مکہ ادیش تو یہی ہے لوگوں کے جیون کو آوشک سوویدھائیں دینا یہاں پر ہم بہت ایک سکھ سوویدھائیں کی بات کرتے ہیں مانوں کو آوشک سوویدھائیں دینا جیون کو سوویدھا یکت بنانا ایسا کرنا جسے پرابت کر کے وہ اپنے جیون کو سکھی بنا سکے ایسا کچھ کرنا یہی وکاس یہ وکاس کا ادیش ہے یعنی بہت ایک سک جس سے مانوں اپنا جیون سکھی بنا سکے دوسرا کیا دوسرا وکاس کا ادیش ہے پرکرٹی کا اتیادھک دوہن کرنا وکاس کا ادیش ہے پرکرٹی کا اتیادھک دوہن کرنا لیکن یہ سنشت کرتے ہوئے کہ جو سنتولن ہے بیلنس ہے وہ نہ بگلے پرکرٹی کا سنتولن بینا بگاڑے دوہن کرنا وکاس کا ادیش ہے اس کو بعد میں ہم اور وستار سے سمجھیں گے کہ دوہن اور سنتولن اس کے بیچ سامنجت سے بیٹھانا ایک بہت مہتپورن بات ہے آج کے پریپریکش میں جو واتاورن بگڑ رہا ہے آج جو جسے ہم کہتے ہیں پولویشن اس کا رہتا ہے دیش کے ناغرکوں کو بیروجگاری سے مکت دلانا یعنی بیروجگاری ایک مکھ مدہ وکاس کا رہتا ہے اور وکاس کو تبھی سفل مانا جاتا ہے جب بیروجگاری اپنے نمتن سطر پر نمتن سطر پر آ جائے اور ادھکتن لوگ ان لوگوں کو روجگار کے اوسر ہوں ان کے لیے روجگار ہوں تو ناغرکوں کو دیش میں بیروجگاری سے مکت دلانا اس کا ایک بہت بڑا ادش بھارت جیسے دیش میں بیروجگاری دور کرنے کے لیے سرکار کے بہت سارے پریاسوں کی شنکھلہ کا جکر ہم کر سکتے ہیں یعنی سرکار نے صدت روپ سے اس مدے پر پرہار کیا ہے اور اپنے وکاس کے موڈل میں یہ بھرپور کوشش کی ہے کی بیروجگاری کو نیون تمستر پر لانے کے پریاس کیے جائیں چوتھا وہ دیش لوک تنتر کے وکاس میں سہائیتہ یادی کسی ایک چیز کا وکاس ہوتا ہے تو اس وشہ اس چیز سے جڑی ہوئی ان چیزیں بھی وکسط ہوتی ہیں وکاس کی دشا میں اگرسر ہوتی یہ تو شبھاوک ہے ایک پکشی وکاس کسی ایک پہلو کا ہی وکاس کی اول نہیں ہو سکتا وکاس اپنے ساتھ ساتھ سمگر کامپوننٹس کو ساتھ لے کے چلتا ہے ایسا ہی وکاس کے ساتھ ہے لوک تنتر کا وکاس یادی وکاس ہوگا چاہے وہ آرث ہوں راجنیت ہوں ساماج ہوں سانسکرت ہوں مانس ہوں بڑا اچھا ہوتا تو یہ اس کا ایک بہت بڑا ادیش ہے اور بھارت جیسے دیش میں لوک تنتر کے وکاس کے لئے بہت آوشک تھا کہ آرث وکاس اور انہ وکاس کے کھیتروں پر دھیان دیا دائے پانچ واؤ دیش کلیان کاری راج کی ستھاپنا کلیان کاری راج سوشل ویل فیر سماج کلیان کاری راج پور میں شاسن یا ستھا کا ادیش ایک ماتر ہوتا تھا سرکش دینا دیش کے لوگوں کو سرکش پہنچ آنا یہ پانچ سو چھ سو سات سو ورش پور ویبن دیش کی ستھا کا ادیش ہوتا تھا دیرے دیرے ستھا کے ادیش میں پریورتن آتا گیا اور پریورتن میں کچھ اس طرح کا ہوا کہ کر کے مادھیم سے کر لے کر ان کے لئے سڑکیں بنوانا تاکہ جنتہ کو تو فائدہ ہو شاسن کو بھی فائدہ ہو اس کے علاوہ ادیوگوں کی ستھاپنا آدھی آدھی آج شاسن یا ستہ کا مکھ ادیش ادھکتر دیشوں میں جن کلیانکار جن کلیانکاری یوجنائے لاغو کرنا کلیانکاری راج کی ستھاپنا کرنا جس میں جنتہ کے ہت کے لیے سروادھک پریاس کیا جائیں بھلے ہی اس میں سرکار کو کوئی آئے نہ ہو کلیانکاری راج کی جب کلپنا ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاسن ایسی یوجنائے کتنی لاغو کر رہا ہے جس میں اس کو آئے نہیں ہے لیکن پھر بھی جنتہ کی بھلائی کے ادیش سے اسے لاغو کر رہا یہ کلیانکاری راج کی کلپنا جو ہے وہ بیسوی شتابدی میں اپنے چرم پر آئی اور اب وہ سبھی دیشوں میں فیل گئی ہے تو یہ اس کا اگلا ادیش ہے اور انتیم ادیش کی ادیش بات کریں تو انتیم ادیش آتم نربھرتا وکاس یعنی آتم نربھرتا کوئی دیش کتنا آتم نربھر ہو رہا ہے یہ اس کے وکاس کی در پر نربھر کرتا پرتیق دیش کا یہی ہمیشہ پریتن رہتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ جیدہ سے جیدہ آتم نربھر بنائیں کیونکہ جتنا ہی وہ آتم نربھر ہوگا اتنا ہی وہ سارو بھام ہوگا اتنا ہی وہ سافرن ہوگا اتنا ہی وہ دوسرے دیش پر کم نربھر ہوگا دیش جتنا آتم نربھر ہوگا وکاس کا انوپات اتنا ہی ادھک رہتا ہے اس لئے آتم نربھر کا لقش پانا وکاس کا ایک بہت اہم ادیش ہے یہ جاننے کے بعد کہ وکاس کیا ہے اس کے معنی کیا ہے اس کی پریبھاش کیا ہے اور وکاس کے ادیش کیا ہے اب ہم آئیں ان ادیش وں ان میں سے کون کون سے راستے آج وش میں سب سے جیزا پرچلت ہیں تو ہم ان دو راستوں کی وشیش بات کریں گے ان دو موڈل کی وشیش بات کریں گے جو موڈل آج بہت کم دیش میں ہے اور مول روپ سے ایک طریقے سے کہنا چاہیے اس کا پتن ہو چکا ہے ادھار وادی وچارکوں نے اس موڈل کے تحت مزدوروں کو پریابت مزدوری دینے کی آوش کتا کو سویکار تو کیا ہے کہ منمم نیونتم اتنی مزدوری تو مزدوروں کو ملنی ہی چاہیے اتنی آئے تو نیونتم سماج کے نیونم طبقے کی ہونی ہی چاہیے اتنی نیونتم سویدھائیں سماج کے لوگوں کو تو ملنی ہی چاہیے اس بات کو تو وچار کو نے سویکار کیا کن وچار کو نے ادار وادی وچار کو نے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات جوڑی ہے اور وہ بات بہت اہم ہے ایک اور جہاں وہ کہتے ہیں کہ سماج کے نیون طبقے کے لیے ہمیں کچھ منم سپورٹ دینے کی ضرورت ہے تو دوسری اور سب کا ادھکار ہونا چاہیے اب نیجی سمپتی بنام نیون تم آئے اس میں کئی بار سنگھرش ہو جاتا پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ادار وادی لوک تانترک موڈل میں نیجی سمپتی پر بہت بل دیا گیا ہے ہر ویکتی کو اپنے سمپتی کا بکاس کرنے کا عدی کار اور اسی ویوستہ کو دوسرے شبدوں میں کہا جاتا ہے پونجی وادی ویوستہ پونجی وادی ویوستہ اس پونجی وادی ویوستہ میں پونجی سمپتی پرابٹی یہ سب نیجی ہاتھوں میں رہنے کا پرادھان ہے اس پر بل دیا گیا ہے اور اس بچار دھارہ سے جرے لوگ کا کہنا ہے کہ جو دیش کی ارث ویوستہ ہے وہ باجار چلاتی ہے سرکار نہیں سرکار کا کام دیش کی ارث ویوستہ میں قیمتیں عادی تیہ کرنا نہیں ہے سرکار کا کار کچھ اور ہے اور جہاں تک مارکٹ کی بات ہے دیش کی ارث ویوستہ کی بات ہے وہ باجار کے ان گھٹکوں پر نرور رہتی ہے قیمتیں وستوں کی قیمت باجار میں کتنا مال ہے باجار میں کتنی سپلائی ہے باجار میں کتنی مانگ ہے یہ تیہ کرے گا سرکار کو اس میں دکھل نہیں دینا چاہیے یہ مانگ میں ایک ادھاہرن بس بتایا ہے کہ سرکار پونجی وادی وستہ میں ارث وستہ کے معاملے میں بلکل دور رہتی ہے وہ باجار سے سنچالیت ہوتا ہے ات پادن اور وطرن اس سے جڑے ہوئے جو سادھن ہے جس کا میں نے پہلے جکر کیا ہے land labor capital organization land labor capital organization اس کا میں نے پور میں بھی دکھ ریا یہ ات پادن اور وطرن سے جڑے ہوئے factors ہیں جس میں بھومی ہیں factory ہیں پریوہن ہے communication سنچار مادھی ہیں bank یہ سب نجی ہاتھوں میں دینے کی بات کی جاتی ہے اس model میں وچارکوں کا کہنا ہے کہ یہ پوری طرح سے اسے راشتری کرن نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کا چاہے سنچار مادیم ہوں bank ہوں بھومی factory آدھی پریوہن یہ سب نجی ہاتھوں میں رہے راشتری کرن اس کا نہ ہو راشتری کرن ارث ہے سرکار اپنے ہاتھ میں نہ لے راشت کی سرکار اپنے ہاتھ میں نہ لے اس انگریجی میں کہتے ہے نیش 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 سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے ادھار وادی لوگ تانترک موڈل کے سمرتکوں کا کہنا ہے کہ فیکٹر سو پروڈکشن جو ہیں وہ سرکار کے ہاتھ میں نہ ہوں وہ اس کے خلاف ہیں لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ اس موڈل میں بھی کچھ کچھ پریورتن آئے ہیں اور آتے ہیں کیونکہ وکاس ایک ستت پرکریہ ہے ستت پرکریہ میں جرورت کے انصار کچھ کچھ بدلاؤ بھی ہوتے رہتے ہیں وکاس کے ادیش میں نہیں وکاس کے لکش کو پانے کے راستے میں کچھ بدلاؤ ہو سکتا اور اسی کے تحت ادھکانش ادار وادی اب ایک طریقے سے ہم کہیں گے کلیان کاری رج کا روپ لے چکے ہیں یعنی وہاں پر جہاں نجی ارث ووستہ پر بل ہے وہیں اب کافی کچھ بل نیون تم سوویدھاؤں کو دین مہیا کرانے پر بھی دیا جانے لگا اور وہ سوویدھاؤں کی ہم بات کریں تو ایسے کلیان کاری رج بی روز گاری وردھ وستہ پینشن بیماری میں سوویدھائیں اکشمتہ کی ستھتے میں ناغرکوں کو آرث ساہت اپردان کرنا آدھی آدھی کیونکہ یہ سب ایسے بندو ہیں ایسے کی سیوہ کے لیے یہ سب پرادھان کرنا پڑتا ہے لوگوں کا محط میں علاج لوگوں کو محط میں شکشہ لوگوں کو وردھ وستہ میں پینشن اور ان کو رہنے کی سوویدھائیں لوگوں کی بیماری کا علاج آدھی آدھی اس میں جو آرث ساہتہ سرکار دیتی ہے اس کی ایوز میں وہ کچھ امید نہیں کرتی جنت سے یہ کلیان کاری پہلو جو ہے یہ اب دھیرے دھیرے پونجی وادی وستہ میں جڑ گیا ہے اور بلوتی ہوتا جارہ تو اسے کہتے ہیں ادھار وادی لوک تانترک موڈل دوسرا موڈل کیا ہے سامی وادی موڈل جس کا بھی جکر میں پور میں کر چکا ہوں یہ جو سامی وادی موڈل ہے اس میں سماج واد کا کافی کچھ ہم کافی کچھ اس میں اس کے تق پاتے ہیں وکاس کا سامی وادی موڈل یہ ہم بات کریں تو وہ کسی سمی وشو کے لگ بگ آدھے حصے میں پھیل چکا تھا اور پشمی یورپ اور سوویت سنگ کے بیچ کے جو دیش ہیں پشمی یورپ اور سوویت سنگ پشمی یورپ سے ہمارا تاتپر ہے جیسا میں نے بتایا سپین پرچگال جرمنی فرانس انگلنڈ آدھی اس سے پہلے سوویت سنگ کی سیما وں سے لگے ہوئے دیش جن میں مول روپ سے آتے ہیں آپ کے پولنڈ ہنگری رومانیا چکسلواکیا جکسلواکیا یگوسلاویا آدھی آدھی روس ورطمان میں اس کے علاوہ چین کیوبا ویٹنام اور کچھ انیدیش بھی سامیوادی موڈل کے پوشک رہے ہیں سامیوادی موڈل کو فالو کرتے ہیں سامیوادی دیشوں میں یہ جو اتپادن کے جو سادھن ہیں ان پر رج کا پورا نیانترن رہتا ہے شاسن ستہ کا پورا نیانترن رہتا ہے ارثات لینڈ لیبر کیپٹل اور ارگنائزیشن یہ چاروں پورن روپین سرکار کے ہاتھ میں رہتا ہے ارثات دیش کی جو ارث ویوستہ ہے وہ باجار سے نہیں چلے گی دیش کی ارث ویوستہ سرکار کے بل پہ چلے گی ایسا سامیوادی موڈل ہے یعنی دونوں موڈل جو ہیں وہ بلکل الٹی دشا میں چھتیس کے آنکڑ دونوں میں یہاں پہ ارث ویوستہ جو ہے وہ کیندری یوجناؤں کے تحت آتی ہے یعنی سرکار کے دوارہ یوجناؤں بنتی ہیں اور ارث ویوستہ پر سرکار کا نیانتر بنا رہتا ہے سامیوادی یا سماجوادی یوجناؤں کی جو کچھ وشیشتائیں ہیں اس میں جو ہم بات کریں تو پہلی بات یہ ہی ہے سبھی آرث سنسادھن چاہے وہ بھومی ہو فیکٹری ہو سنچار کے سادھن بینک ریل یہ سب راج کے رہتے ہیں ان پر شاسن کا سوامت رہتا ہے سرکار کا سوامت رہتا ہے نیجی نہیں رہتا جبکہ ادھار وادی لوگ تانتر کے ورستہ میں یہ سب نیجی ہاتھوں میں کرنے کی بات دوسرے شبدوں میں سام بیوادی ورستہ میں یہ سب چیزیں جو ہیں جو میں بتائیں یہ سب راشتری کرت رہتی ہیں دوسری وششتہ ساری جو یوجنائے آتی وہ کیندر سے آتی اوپر سے آتی پرارب میں جو میں نے ککشا دارن دیا تھا اس میں ایک موڈل تھا جس میں جنتہ ککشا کے بچوں کی بات کی تھی ککشا کے بچوں کے وچار کے انسار کرکرم تیہ ہوئے تھے یہ کافی لوگ تانترک موڈل ہے اور دوسرا موڈل تھا جہاں شکشک آتے ہیں اور کیا یوجنہ ہے کون کون کیا کرے گا یہ اوپر سوش بتا دیتے ہیں اور وہاں شاسن اپنے ویویق کے آدھار پر اپنے assessment کے آدھار پر تیہ کرتا ہے کہ کون سی کتنے یوجنہ لگو کی جائیں دوسرے شبدوں میں یہ ساری یوجنہ کیندری کرت ہوتی ہیں تیسرا یہ جو سامیوادی بیوستہ ہے اس میں بڑے دیوگوں پر بہت دھیان دیتے ہیں لگو دیوگ کا ستھان نگن بھاری دیوگوں پر کافی دھیان دیا جاتا بھاری دیوگوں پر بل اس لیے کہ اس سے آدھار بھوت انفرسٹرکچر تیار ہونے مدد ملتی ہے جیدہ سے جیدہ لوگوں کو روج گار ملتا ہے جیدہ سے زیادہ لوگ کی آئے کا جریہ سنشت ہوتا ہے اگلی وشیشتہ سامیوادی ویوستہ کی ہے مکت باجار ارث ویوستہ کا اب ہاؤ یہ ایک بہت اہم شبد ہے مکت باجار ارث ویوستہ کا اب ہاؤ فری مارکٹ نہیں ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا مارکٹ تیہ نہیں کرتا باجار تیہ نہیں کرتا قیمتیں شرام اور قیمت آدھی باجار تیہ نہیں کرتا سامیوادی ویوستہ میں پونجی ویوستہ میں باجار تیہ کرتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی یہ تیہ کرتا ہے کہ وستیوں کی قیمت کیا ہوگی کتنا اتپادن ہوگا شرم کی قیمت کتنی ہوگی را میٹیریل کی قیمت کتنی ہوگی باجار تیہ کرتا لیکن اس ویوستہ میں اس بات کا ابھاو رہتا ہے کیونکہ سبھی آرث نرنے ساری نرنے جو ہیں وہ یوجنہ آیوگ یا نوکر شاہ جو سرکار میں بیوروکرسی ادھکاری گھن رہتے ہیں یہ تیہ کرتے ہیں تو اس تکار یہ بہت اہم انتر ہے دونوں میں مکت باجار ویوستہ کا پور ابھاؤ سامیوادی ویوستہ میں سامیوادی ویوستہ کی ویشیشتاؤں کو جاننے کے بعد ہم یہ جاننے کی آخر سامیوادی ویوستہ چرمرا کیوں گئی میں نے ایک تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا کہ اب سامیوادی ویوستہ بہت کم دیشوں میں بچی آخر کارن کیا ایک ایسی ویوستہ جس میں سرکار کے ہاتھ میں سب کچھ ہو اور وہ سنشت کرتی ہے کہ پورے دیش کی جنتہ کو آرثک روپ سے سمانٹا کے اس طر پر لائے جا سکے نہ کوئی بہت امیر ہو نہ کوئی گریب ہو اے یہ ویوستہ سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن اس کی اپنی خامی اور اسی خامی وں چین میں 1949 میں پھر اس کے بعد کچھ انہ دیشوں میں پرنام اس کے شروع میں بڑے اچھے دکھے جتنے بھی دھنا ڈی ورگ تھے جو امیر ورگ تھا جو ولاستہ کا جیون جی رہا تھا راجسی جیون جی رہا تھا ان کا دھن ان کی سمپتی یہ سب لے کر جنتہ جناردن میں اس کو کھپایا جاتا تو جو نردھن تھے ان کا ستر اٹھا جو کمجور ورگ تھا ان کا ستر اٹھا اور جو امیر اور کمجور ورگوں کے بیچ بھاری انتر تھا وہ بھی کم ہوا تو نشت روپ سے پرارمبھک دور میں جیون شیلی میں یا سماج میں سامی وادی ویلثہ کے آنے بڑا بھاری پربھاؤ پڑا بہت بھاری پربھاؤ پڑا لیکن اس کی ایک برائی تھی برائی ہے کہ امیر ویقت کو معلوم ہے کہ زیادہ کمانے سے کوئی فائدہ نہیں اس کی سمپتی سرکار لے لے گی دوسرے لوگوں پر خرط کرے گی تو اس نے ایک کنٹھا تھی وہ اس میں سماپت ہو گئی گنووطہ میں اس میں کمی آئی اس کے جو پرادکس ہے اس میں گنووطہ میں کمی آتی ہے اور جو نموورک کے لوگ تھے ان کو یہ سرکار ان کا پوزیشن کر رہی تھی تو اب یہ نموورک کے لوگ اور آلسی ہو چلے یہ لوگ سرکار کی مدد پر مرور ہو چلے تو اس پرکار اس ویوستہ کی بہت سی خامیاں تھی اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو دش پر سامیووادی ویوستہ کا تھا وہ حضر تھا کہ سامیووادی ویوستہ میں سماج کو سمانتا کے سطر پر لانے کا مکھ دیش تھا پرنام شروع آرث ادیوگوں کے کشتر میں آرث پر گت کے کشتر میں سامیووادی دیش بہت پیچھے رہے گا آرث پر گت کے کشتر میں پسٹمی دیشوں کی تلنام پسٹمی لوگ تانترک دیشوں کی تلنام جہاں پر ادار وادی لوگ تانترک موڈل تھے اس کی تلنام سامیووادی دیش وکاس کی دوڑ میں کافی پیچھے رہے گا اور اس کے علاوہ ان دیشوں میں جنتہ کی جو ناغرک سوطنتہ تھی راجنیت سوطنتہ تھی اس پر کافی لگام لگا دیا یعنی سامیووادی دیشوں کی دوسری برائی تھی لوگوں کا ابھی وقت کی سوطنتہ کا کھونا کیونکہ وہاں سرکار کیلئے آوشک ہو گیا تھا کہ یدی سماج کو سمان سطر پہ لانا ہے تو لوگوں کو آلوچنہ نہ کرنے کا بندھن لگایا جائے لوگوں دوارہ سرکار کی آلوچنہ نہ کرنے کا بندھن لگایا جائے اور اس پر وہاں پہ بولنے کی ستنتہ راجنیت ستنتہ سمابت ہو گئی یہ بہت بڑی برائیت پولنڈ ہنگری رومانیا جس کا میں نے پہلے جکر کیا اور پوروی یورپ کے دیش یہاں پر ایک طریقے سے کرانتی کا دور چلا اس سامیوادی ویوستہ کے خلاف جب وہاں کی جنتہ جاگرو خوئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی آرثک پرگتی بہت پیچھے ہے جب اس نے دیکھا کہ پشمی دیشوں کی لوگ تانترک موڈل بہت آگے ہے وہاں آدھنی کی کرن بہت اچھا ہو چکا ہے تو انہوں نے جب اس کے کارنوں کا آدھیان کرنا شروع کیا تو ان کو لگا شاید یہ ہمارے سامیوادی موڈل کی برائی ہیں جس نے 1988 آتے آتے 1988 88 89 آتے آتے وہاں ایک طریقے سے ویدرو ہوتا ہے سرکار کے خلاف اور سامیوادی ویوستہ سماپت ہو جاتی ہے سامیوادی ویوستہ کی ایک اور برائی تھی ایک دلی ویوستہ وہاں پہ ویمین پارٹیوں کے اسطط کو شکار نہیں کیا سامیوادی ویوستہ میں ایک ویوستہ ایک ہی پارٹی ہوتی ہے اور وہ پارٹی ہے سامیوادی پارٹی یعنی پورے دیش کے لوگ چاہیں یا نہ چاہیں سامیوادی دل کے ہی تدس سے مانے جاتے ہیں تو ویچاروں کے ستنتہ بھی نہیں تھی مولک ادھکار نہیں تھا پرنام جس ہم نے بتایا اچھانک 87 88 89 آتے آتے ان خیتروں میں ایک طریقے سے ویروض ہوتا ہے اور یہاں سامیوادی سرکاروں کا پتن ہوتا ہے اور ایک دلی سامیوادی ویوستہ سے یہ دیش چھٹکارا پالیتے ہیں آب ان میں بچتا ہے ایک روس 1991 میں سوویت چنگ کا بھی وگٹن ہو جاتا سوویت چنگ پندرہ راشروں میں پندرہ دیشوں میں ٹوٹ جاتا سوویت چنگ جو ایک دیش تھا ویشال کا وہ پندرہ دیشوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور یہاں بھی سامیواد کا پتن ہوتا ہے سوویت چنگ کا ایک دیش روس اب سامیواد کے اول وہیں تک سیمیت ہو جاتا ہے سوویت چنگ کے اتنے وشال خیتر میں جب پندرہ بھاگوں میں وہ ٹوٹا تو ماتر ایک ہی دیش ایسا بچا جہاں پہ سامیواد ویشتہ یا تھاوت بنائی رکھی جو دیش الگ ہوئے ان دیش نے لوگ تانترک ویوستہ اور مقت بازار کی ویوستہ کو اپنا لیا جیسا امریکہ میں تھا جیسا انگلین فرانس میں تھا اور سوویت سنگ کے وکٹن کے ساتھ کیول روس ایک سامیوادی بچہ باقی سب یہی لوگ تانترک ویوستہ کی اور بڑھ چلے چین بھی سامیوادی ویوستہ کا پوشک ہے 1949 میں چین میں کرانتی ہوئے اور وہاں سامیواد آیا لیکن آج سامیواد کا موڈل جو چین اپنایا ہے چین نے اپنایا ہے اس میں بازار ویوستہ کو کافی کچھ مقت رکھا ہے اب چین بھی مقت بازار ویوستہ کو بڑھ چڑھ کر اپنا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے ویوپاری وہاں کے لوگ اب اپنا مال پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں وہاں ایک ایک کر کے سبھی کشتروں کو نیجی ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے نیجی اجموں کو دے دیا گیا ہے نیجی کشتر میں ڈال موڈل کا جکر سامنے وادی وچار دھارہ کا جو موڈل تھا اس کا کیا ہشر ہوا اب ہم اچھی طرح سمجھ گیا اور کیوں ہوا یہ بھی سمجھ گیا